کچھ رسومات ہمارے ہاں بہت رواج پا گئی ہیں شادی سے کچھ ہفتے پہلے یا اس کے بعد تاریخ مقرر کرنے کی جو رسم ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے پیسوں کی بھی ناقدری عبادات میں کتاہی کوئی پیلا جوڑا نہیں پہنائے بعضوں کہتا ہوتا ہے کہ بھول کے انسان کوئی ایسی چیز پہلے پہن لیتا ہے پوری طرح اس رسم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے پھر جہاز کی نمائش پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ تفریح ہو رہی ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے تو اس میں ڈانس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے نہ ہی فرشتے ان لوگ کے ساتھ رہتے ہیں جو گھنٹے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مد ڈالو یعنی اللہ کی رحمت کو کیوں دور کرتے ہیں ہم ایسی چیزوں سے آپ نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی ترمسی کی روایت ہے پھر اسی طرح مہندی کی تقریب میں ایک دوسرے پتنز برا بلا کہنا مزاک اڑانا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے برقس ہے پھر اسی طرح مہندی کے موقع پر کھانوں کا احتمام جو ہے اور اس میں خصوصی ڈیکوریشن یالو کلر میں یہ تو درست نہیں لیکن مہندی لگانا درست ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانوں میں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فضل خرچی نہ کرو فضل خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے یعنی پیسے کا زیاں محض دکھاوے میں اور اسراف میں یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے رحمان کو نہیں شادی کے موقع پر جسے بارات اور سہرے کا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس کی تقلید ہے نکاح کے ارکان جو ہیں ولی کی موجودگی ہونے چاہیے گواہ ہوں مہر ہو خطبہ نکاح ہو اجابہ قبول ہو اور اعلان نکاح ہو یہ ہے اصل شادی ولی کی موجودگی کیوں ضروری ہے اس کی دلیل کیا ہے وہ قرآن پاک میں آتی ہے پھر اس کے بعد ولی میں کون کون لوگ شامل ہیں پھر اگر کسی کا ولی نہ ہو تو وہ کیا کرے نیکسٹ زبردستی نکاح نہ کیا جائے پھر نکاح میں لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے اس سے پوچھا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لڑکی بولتی نہیں خاموش رہتی تو یہ خاموشی بھی اس کی اجازت ہے لیکن رضا مندی کے بغیر نکاح درست نہیں عورت کو خود نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنا پھر مہر ہے مہر کا دلیل کیا ہے پھر مہر کی مقدار کتنی ہے اس میں ہم حضرت عبد الرحمن بن نوف کا مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی گھٹلی کے وزن پر عورت سے شادی کیا آپ نے فرما مبارک ہو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ازواج متحرات کے مہر جو تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بارہ اوکیا اور ایک نش پھر عزت عائشہ نے پوچھا نش جانتے ہو کیا ہے ابو سلمہ نے کہا نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اوکیا اور یہ ساڑھے بارہ اوکیا پانچ سو درہم بنتا ہے یعنی پانچ سو درہم ازواج متحرات کا مہر تھا جو اچھی رقم ہے اور حضرت عم حبیبہ کا مہر جو تھا وہ چار ہزار تھا چار ہزار درہم قبول اسلام کو مہر قرار دیا گیا حضرت عم سلم کی طرف سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو ہمارے ہاں جو ساڑھے بتیس روپے حق کے مہر ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں پھر اسی طرح گواہوں کا موجود ہونا گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا آپ نے فرمایا جو عورت ایسا کرتی وہ زنا کرتی آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف ہے یعنی اعلان نکاح ہے پھر عورت جب گھر آئے تو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے پھر دعوت ولیمہ ہے اور یہ دعوت بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے اس میں بھی اسراف اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ایک موقع پر آپ نے جو پکا کر کسی جگہ پر خجور و منکر خوشگوار پانی کہیں کھانا یعنی مختلف طریقہ سے ولیمہ کی دعوت کی گئی آپ نے فرمایا ولیمہ کا کھانا برا کھانا وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند لوگوں کو بلائے جا اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے یہ ہمارے ہم عام طور پر شادی کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مثلاً آٹھ لاک روپے پانچ لاک روپے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ایک عام شادی پر اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں جو لوگ محض اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی یعنی دکھاوے کے لئے اتنے اتنی رقمیں اڑانا یہ سرسر غیر اسلامی ہے شادی ہونے سے پہلے یا شادی کے دن یا شادی کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ناراض ہونے کا یا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ایک دوسرے کو ستانے کا یا پریشان کرنے کا اصل حقیقی خوشی اور سکون اور راحت اور آرام کس میں ہے مال و دولت کے دکھاوے یہ اسراف اور لباس اور ان چیزوں میں نہیں ہے اصل خوشی یہ ہے کہ انسانیت کا احترام ہو ایک دوسرے کی عزت کی جائے ایک دوسرے کو اس کا مقام دیا جائے ایک دوسرے کی قدر پہچانی جائے شادی کے بعد یہ ہے کہ دونوں کا تعلق کیا ہے ہن نا لباس اللہ کو ان تم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو اس سلسلے میں جو خاص نصیحت میں نے مریم کو رخصی کے وقت کی وہ کیا تھی کہ مریم تم ایک نئے گھر میں جا رہی ہو لیکن یاد رکھنا یہ عارضی گھر ہے اس سے آگے ایک پائیدار گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے اس زندگی کی خوشیوں میں اور اس زندگی کے سکون میں جا کر تم اپنی آخرت کو نہیں بھولنا میں تمہیں اس موقع پر بھی یہی نصیحت کروں گی کہ وہاں جا کر بھی آخرت کے گھر کی تیاری جاری رکھنی ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ آخرت کی تیاری حقوق لباد کو ادا کر کے ہوتی ہے عبادات تو اپنی جگہ